موسیقی کھر مجھے دھوپ کیا جو دھوپ تھی ایچیس اور بہت 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 مزید کیا موسیقا ملیف چرید کے ٹھیک ہونگے ڈھوپ دھوپ سی ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور کچھ بتاتی ہوں اس دھوپ سے مجھے کوشھیدئی آگیا تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں مجھے کیا یاد آیا ہے کیونکہ پیچھے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بہت اچھا موسم رہا ہے رات کو بھی بہت اچھا موسم تھا اور ابھی دھوپ آئی ہے لیکن جو ہے وہ بات میں پھر اچھا موسم ہو جاتا ہے خدا کا شکر ہے تو خدا کرے کہ ایسا ہی موسم رہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کہ مجھے کیا یاد آیا تھا اس دھوپ سے نا مجھے بہو بلی اور سمبا یاد آ گئے تھے کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے تو ہم ان کو جو ہے وہ دھوپ میں رکھتے ہوتے تھے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے ولوگز ہم دھوپ میں رکھتے تھے اس جگہ پہ یہاں پہ رکھتے ہوتے تھے اور جو ہے نا ان کو سن بات دیتے ہوتے تھے اور وہ پھر کھیلتے رہتے تھے تھوڑے بڑے بھی ہوئے تب بھی کھیلتے رہتے تھے بڑا انجوائی کرتے تھے سن میں تو جو ہے نا وہ مطلب مجھے اس سن سے وہ یاد آ گئے کیونکہ یہ والی سن ایسی ہے کہ اس کے اندر ہوا بھی ہے تو ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں زیادہ گرمی لگے اور پسینے آئیں تو یہ والی جو گرمی ہے نا اس کے اندر ہم اس کو رکھتے تھے دونوں کو اور وہ انجوائی کرتے تھے تو آج بس یہ یاد آ گیا جو ہے نا مجھے آج وہ بہت زیادہ یاد آئے اس دھوپ کو دیکھ کر اس دھوپ کو دیکھ کر وہ یاد آ گئے مجھے ابھی میں جو ہوں وہ باہری بیٹھ گئی ہوں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے تو جو ہے رات کو وہ اتنا خوبصورت موسم تھا بارش بھی اتنی تیز ہوئی اتنی تیز ہوئی آپ لوگ کو جو ہے شورٹس میں جا کے دیکھئے گا بڑی تیز اور بڑی اچھی بارش ہوئی تھی میں ایک منٹ ابھی کوئی باہر آیا ہے تو میں آپ سے ابھی بات کرتی ہوں اصل میں گیٹ پہ کوئی آ گیا تھا تو اس لئے میں اندر آگئی ہوں تو آپ لوگ جو ہے وہ شورٹس ویڈیو ضرور دیکھیں گا بڑی ہی خوبصورت جو ہے نا وہ رین ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کے سیٹیز میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے سیٹیز میں رین ہو رہی ہے کہ نہیں کیسا موسم ہو رہا ہے تو جو ہے نا ابھی میں باہر گئی ہوں تو ایک دم سے وہ جو دھوپ تھی نا وہ مجھے ان کی یاد دلا دی اور وہی چیز میرے نا ذہن میں چلنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ان کو دھوپ میں رکھتے تھے کہ یہ دھوپ آ گئی ہے ان کو باہر رکھیں یہ تھوڑا دھوپ میں کھیلے وغیرہ تو جو ہے چلے خدا کا شکر ہے کہ اچھی میمریز بھی ہیں بس یہی کہہ سکتی ہوں اچھا اور جو ہے موسم ابھی جو ہے وہ میں آ گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے خدا کا شکر ہے کہ موسم جو ہے وہ بہت بہت اچھا ہے ابھی جب دھوپ بھی آتی ہے تو اس میں ہوا ہوتی ہے اتنا وہ مطلب فیل نہیں ہوتا لیکن جو دھوپ ہے اس کی بھی جو انسان مطلب باڈی کو نیڈ ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو جو ہے آگے جو ہے وہ کب ابھی کیا ہے میئے جون ہاں ابھی جو ہے نا میئے جیسے ہی گزرے گا اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایک ٹرپ پر جانا ہے تو وہ جو ٹرپ ہے وہ آپ کو اسی وقت میں بتاؤں گی کہ کونسے ٹرپ پر ہم نے جانا ہے وہاں کے بھی ولوگز آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آئیں گے اور بڑا فن ہوگا وہاں پر وہاں پر میں ساری جو ہے وہ آپ لوگوں کو چیزیں دکھاؤں گی کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا ہم نے وہاں پر کیا وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں یہ آپ لوگوں کو نا ماما کو دکھاتی ہوں وہ ماما نا اپنی جو چینل ہے اس کی ویڈیو کی تیاری کر رہی ہیں تو میں وہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہیں کیونکہ میں بولوں گی نہیں کیونکہ وہ نا کہتی ہیں کہ بولا نہ کرو جب میں کوئی تیاری کر رہی ہوں ایسی کیونکہ وہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں چھپ کر کے تو وہ پھر اس کے اندر اگر بول لے نا بندہ تو وہ ذہن میں جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بندے کے ذہن سے سکپ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں ابھی چلتی ہوں اور دیکھ کے آتے ہیں اچھے کر رہے ہیں تاڑکا ارمی کو یہ گئے نہیں دے سیاں لیا خود پڑھے دنیا نا آنی تیرے تاڑکا رہی ہیں ہمارا جو ہے وہ بات کر رہی ہی اپنی فرن سے آسیاں کی سے میں نے وہ ولوگز میں بھی ان کو ڈالا ہوئے ہیں آپ رب دیکھ سکتے ہیں جا کر اور یہاں پہ بن رہے ہیں مصر اور جو بھائی ہیں جو گیسٹ آئے تھے وہ گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جو ہیں وہ ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوں پھر آ گئی ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو جو ہے وہ بھائی جو ہیں وہ ہیں فوٹوگرافی کرتے ہیں ان کو نیچرز کی فوٹوگرافی اور اسٹوریکل پریسز کی فوٹوگرافی کرنی بہت پسند ہے تو وہ جو ہے نا وہ لاہور جب بھی آتے ہیں وہ ہم سے تو ملنے آتے ہی ہیں ساتھ میں اپنی جو ہے فوٹوگرافی بھی کر لیتے ہیں اور وہ فیس بک پہ جو ہے وہ لگاتے ہیں تو جو ہے نا بہت ہی خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ فوٹوگرافی کی ہوئی ہے ڈیفرن ڈیفرن پلیسز پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں ڈیفرن بیلڈنگز کی اور جو بہت ہی نیاب چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے بہت پرانی پرانی ان کی جا کے سرچ کر کے ڈھونڈ کے اس کو کرتے ہیں تو جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ میری جو پکچرز ہیں نا وہ ہو جاتی ہیں چوری ہو جاتی ہیں مطلب کہ کوئی میری فوٹوز کو اپری بنا کے تو لگا دیتا ہے تو میں اس کا کیا حل کروں تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنا ایک چینل بنا لیں جیسے ایک جگہ پہ آپ کوئی سی بھی ایک پلیس پر جاتے ہیں وہاں پہ دس پنرہ پکچرز لیتے ہیں وہ آپ اس کو ویڈیو کے صورت میں کر کے تو وہ لگائیں ایک تو آپ کی پرموشن ہوگی ایک آپ کو جو ہے پکچرز کو کچھ چورا بھی نہیں سکتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تھوڑی سی اڈیٹنگ کی بات ہے وہ ان کو میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے ہوتی ہے ابھی بھی وہ گئے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ رات کو آئیں گے پھر ہم نے جو ہے وہ سنڈے کو بھی ان کے ساتھ کہیں جانا ہے گھومنے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو ہمارے بلوکس کیسے لگتے ہیں اور دوسرا ابھی مامو بات کرنی تھی ہانٹی سے تو جو ہے وہ یہی بات کر رہی تھی کہ آپ آتی نہیں ہیں بڑی دیر ہو گئی مامو کی بہترے پہ وہ آئی تھی پچھری سے پچھری بہترے پہ آئی تھی اور اس بہترے پہ بھی میں نے بلایا تھا لیکن وہ نہیں آ پائیں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے باہوالی اور سمبا کی وجہ سے دھوپ میں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے تھوڑا سا ان کی یاد میں اور باقی جو ہے وہ ان کی یاد رہے گی ہی ہمیشہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آئے تھے تو بھائی کہتے ہیں کہ ابھی بھی فریم میں ہم نے تصویر ہیں ان کی لگائی ہوئے ہیں تو بھائی کہتے ہیں بس کر دو مجھے لگا کسی اور کی پکچر ہوگی اس لئے میں نے اٹھائی تھی تو یہ تو ان کی پکچر ہے تو اب باہر آجو اس سے تو انسان باہر نہیں آ پاتا یہ ہے کہ تھوڑا سا درد کم ہو جاتا ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن اس چیز سے باہر تو نہیں آ پاتا وہ تو ہمیشہ ہی زندگی میں رہتے ہیں انسان ہو یا آپ کے پیٹس ہو آپ کی فیملی ہوتے ہیں وہ تو اس لئے آپ کو آن آف یاد رہتے ہیں وہ اور وہ تو تھے بھی گارڈ گفٹیڈ خدا کی طرف سے ہمارے پاس آئے تھے تو ان کو تو بندہ بلکل نہیں بھول سکتا آدھ ہمارے اوپر سے اٹھ جائے کیونکہ میں ان کو دعائی لگانا چاہتی ہوں انسانڈ کا بہت چوڑ لگی ہے کونسے اللہ پاؤں پر لگی ہے پاعت پر لگی ہے یہ لگ رہا ہاں ہوئی نا تو خدا اچھا 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 وہ بچارہ دکھی ہے اچھا 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 چندر ماما چندر ماما چندر ماما میلے ککی ککی چک گئی ملے ککی پانی پتی میلے بیٹی چندر ماما کھاڑنا کھا لے چندر ماما ہاں ہل دی لگا دوں جو ہے وہ باجی نے کرتی ہے سٹارٹ بنانی پزل لیکن وہ ابھی جو ہے وہ سائٹ کے پیسیز ہی دیکھ رہی ہیں کیونکہ کہہ رہی ہیں بڑے کھچڑی سی ہے اس کے اندر تو واقع میں کل جو ہے وہ جے بی کہہ رہا تھا کہ دو بیدہ ہو رہی ہے اور آج جو ہے وہ باجی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑی مشکل ہے اکھے گائز ابھی جو ہے وہ ہم بنا رہے تھے جو آپ کو ریسیپی کہی تھی وہ بنا رہے ہیں یہ ہے سپائرل پٹیٹو چپس تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے فرسٹ ٹرائے کیا اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے یہ میرے سے ہوا ہے یہ دیکھیں لیکن ہم ان کو ویسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی جو ہے وہ سٹک پر لگا کے اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم ان کو بھی فرائی کریں گے اور باقی اب جو صحیح ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ٹرائے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ایک منٹ میں آپ کو صحیح طرح پکڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہے یہ بنے ہیں آپ جو ہے فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی شیپ آ رہی ہے یہ بڑے ایزی ہیں مشکل نہیں ہے بس ٹکنیک ہے اس کی وہ پتہ ہو تو سب گھر میں جو ہے وہ مشین کے بغیر بنا سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے ہم لیکن آج نہیں آج صرف آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور موں میں پانی لائیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے آئل تو ڈالے گا ہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے گرم یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کے اندر سالٹ آلا ہے اب یہ تھوڑا سا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے ببلز نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو ہم رکھیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ چیک کریں اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی اس کو ایسے ہی ہم سمپل ہونا رہے ہیں تو اس کے اوپر سے ہم کچھ اور بھی کریں گے آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ ہو رہا ہے ریڈی چیک کریں اس کو کتے خوبصورت لگ رہے ہیں میں نے اس کو جو ہے وہ وہ سائیڈ بھی اس کی پلٹ دی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ وہ رہا ہے ڈن بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے جو چھلکیں ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے بس دھو کے ویسے ہی کر لینے ہیں جسی کے اندر فرائی ہو جائیں گے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ وہ کھانا سکیں اب یہ ہو رہے ہیں یہ اب آیا ڈیس پر ہوتے ہیں اچھا چھا ہاں جیسے لے اس پر ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں ڈش لے آئی ہوں اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے ان کو دیکھیں یہ دیکھیں جو خراب ہوا تھا ہم سے ہم نے اس کا ڈیجگار نکال لیا اگر آپ کے فرس ٹائب میں کچھ چیز ایسے خراب ہو تو آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں جیسے شیمزہ میش وغیرہ آپ کے پاس پڑی ہو تو آپ وہ بھی اس کے بیچ بیچ میں وہ لگا سکتے ہیں تمارتر شملا مرچ پھری مرچ مطلب وہ لگا سکتے ہیں مردے کا لگے گا اور یہ دیکھیں اس کا کلر سیکھ کریں یہ دیکھیں یہ ہے باجی کہہ رہی ہیں گریب چپس نہیں نہیں آلو بہت مہنگی ہے چیز بہت مہنگی ہے اور اگر مہنگی نہ بھی ہو تو بہت سے لوگ ہیں ویسٹ نہیں کرنی کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترستے ہیں کھانے کے لیے ترستے ہیں کھانے کے لیے ملتا نہیں ہے ان کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی ایک ایک روپے کی چیز پر ترستے ہیں تو ہم ایسے بیسٹ کر دیں گے تو یہ تو چپس بن کے ہمارے موں میں چھڑے جائیں گے ہم یہ سوچیں کہ یہ خراب ہو گیا تو خیم گیا تو خائدہ بھائی کو منانے کے طریقے سندے کا جاہاں ہم نے جانا نہ وہاں اچھا پرائم نیسٹر صاحب آپ کا اپنے سیکٹری سے پوچھ لیں کہ آپ کی کیا کیا مصروفیت ہے اس دن ہی 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 ابھی ماما کے پاس لے کے جا رہے ہیں یہ ہے لائے جی مسالہ تو مجھے ڈالنا نہیں ہے میں ڈالوں گی بار بی کیو سوس اور ویڈی گوڈ گوڈ اٹیمٹ اور گوڈ بلیس یوں اور بڑے ڈیلیشیس لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے باجی باجی آپ بھی آجیں باجی جی باجی جی باجی جی کو پوائنٹ پر لے کے بلانا پڑتا ہے اور یہ میں ڈالی ہے بار بی کیوں کہ اچھا ہے کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کے بعد فیل کیا ہے کہ ہمیں یہ جو چیز ہے اچھا اچھا وہ فرائز ہم نے ایک ڈالے تھے نا جو خراب ہوا تھے اچھا اچھا تو اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی بنے ہیں اور بہت 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 مزلکیں بہت مزلکیں کرسپی ہیں چیزتی ہیں یہ باجی نے کیا باجی اس کا سپائرل دیکھیں یہ میری بڑی بیٹی نے کی ہے سپائرل اور یہ میں نے کیا اور یہ چھوٹی بیٹی نے کیا خدا ان دونوں کے ہاتھ میں اور زیادہ جو ہے زائقہ اور نیٹس بڑھائے اور بڑی ان کو ترقی اور بلندی میں نے یہ بتایا کہ جو خراب ہو جاتے ہیں مطلب فرسٹ ٹیم میں تو نہیں ٹھیک ہوتے تو جو خراب ہوتے ہیں اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو ایسے سلائیوں پر لگا کے اندر کیپسی کام اور ٹومیٹو ڈال کے تو ایسے بنا کے تو آپ کھا سکتے ہیں اس کے اندر مرینیٹ کر کے چکن کیوٹ سلائی میں لگا کے تو وہ دکھا بن جائے گا چیز کی کیوٹ چکن کیوٹ اور ٹومیٹر کا ٹومیٹر اور کیپسی کام لگا کے ایک نئی چیز بن جائے گی ویری ایسے ہی تو نئی ریسے پر زاتی ہیں تو گائز آج کا ولوگ جو تھا وہ یہاں تک ہی تھا اور امیرہ آپ کو یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اسی طرح ہمارے ولوگز دیکھنے کے لئے سسکیٹ لائکن شیئر کر دیں اور کومنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ہمارے ولوگز کیسے لگتے ہیں اوکے خدا حافظ